ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے دیکھیں اب سے پہلے لیکچرز میں ہم نے کافی چیزیں پڑھ لی سیل کے بارے میں پڑھ لیا اسٹرکچر اورگینلز کے بارے میں کافی کچھ چیزیں پڑھ لی ہیں وہ لیکچرز اگر نہیں دیکھیں ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک ہے جا کر دیکھ لیجئے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے فوٹو سنتیسز مطلب پرکاش سنسیلیشن بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہے یہاں سے اکثر کئی کوشنز پوچھے جاتے ہیں جنرل سٹڈیز سے ریلیٹیڈ اجابے اس ٹوپک سے جنرل سٹڈیز میں بہت کوشنز پوچھے جاتے ہیں سیدھے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کوشن رکھے ہوئے مل جاتے ہیں تو اس لئے کافی امپورٹنٹ ہے یہ ٹوپک آج میں اس کو اس طرح سے پڑھاؤں گا آپ کو کہ اگر آپ بائیو بیک گراؤنڈ سے نہیں ہیں تو بھی آپ کو انٹریسٹڈ ڈیولپ ہونے لگے گا اس ٹوپک میں یا بائیولوجی میں چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کی فوٹو سنتیسز اچھا میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ فوٹو سنتیسز میں ہم یہ سب چیزیں پڑھنے والے ہیں جس میں ڈیفنیشن یا کریکٹرسٹکس کے بارے میں پڑھیں گے فوٹو سنتیسز کی ایکویشن کے بارے میں میں بہت امپورٹنٹ چیزیں بتاؤں گا جو شاید یہ آپ کو کسی نے بتا ہی ہو پگمنٹس کے بارے میں پڑھیں گے سائٹ اور فوٹو سنتیسز مطلب پرکاس سنتیسز کس جگہ ہوتا ہے پلانٹس میں اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ یہ ہے لائٹ رییکشنز کے بارے میں پڑھیں گے ہم جس میں زیڈ اسکیم فوٹو سسٹمز اور لائٹ ویولیند اور وارٹر سپلٹنگ اور اے ٹی پی پروڈکشن کے بارے میں پڑھیں گے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے فوٹو سنتیسز کیا ہے یعنی کہ پرکاس پرکاس سنسلیشن جو ہے وہ کیا ہے اس کا یہ دیفنیشن ہے اس ورڈ میں ہی چھپی ہے اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر تو فوٹو اور سنتیسز یہ دو ورڈ دو شبدوں سے مل کر بنا ہے جس میں فوٹو کا مطلب ہوتا ہے لائٹ فوٹو کا مطلب ہوتا ہے لائٹ اور سنتیسز کا مطلب ہوتا ہے پروڈکشن بنانا کسی چیز کی اتپتی کرنا تو لائٹ کی مدد سے کھانا بنانا گرین پلانٹس میں الگی میں یا بیکٹیریا میں جن میں اس طرح کے جتنے بھی اورگینزم ہوتے ہیں جن میں کلورو فل موجود ہوتا ہے وہ ان میں ایک پرکریا ہوتی ہے ایک پروسس ہوتا ہے جس میں وہ لائٹ کی مدد سے اور کلورو فل کی مدد سے اپنا کھانا خود بناتے ہیں اس پرکریا کو بولتے ہیں پرکاش سنسلیشن یا پھر فوٹو سنتیسز یہ ہو گئی اس کی ڈیفینیشن یا اس کے کچھ کیریکٹرسٹکس جیسے کی فوٹو سنتیسز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ایک پیگمنٹ کا ہونا یہ پیگمنٹ کے بارے میں میں ابھی آپ کو بتاؤں گا یہ کیا ہوتے ہیں کلورو فل اور اس کے لیے اور ضروری ہے وارٹر کا ہونا جیسے کی یہاں پر دکھایا ہوا اس کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے تو یہ ڈیفینیشن ہو گئی بات کرتے ہیں ایک ویشن اچھا ایک اور تھوڑا ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ فوٹو سنتیسز جو ہوتا ہے کہ پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ زمین پر بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم ٹیریسٹریل جو پلانٹس بولتے ہیں زمین پر بھی ہوتے ہیں اور پانی میں الگی ہوتی ہے اور سمندر کے نیچے بھی پلانٹس ہوتے ہیں تو ایک بہت ایمپورٹنٹ کوشن یہ ہے کہ ستر سے اسی پرتیشت فوٹو سنتیسز جو ہوتا ہے وہ ایکویٹک پلانٹس میں ہوتا ہے یا پھر الگی ایکویٹک یا پھر الگی کے دوارہ کیا جاتا ہے جو پانی میں پائے جاتے ہیں زمین والوں کے دوارہ اتنا نہیں کیا جاتا جتنا پانی میں پائے جانے والے جو پلانٹس اور الگی ہیں ان کے دوارہ پرکاش سنسلیشن کیا جاتا ہے تو یہ یاد رکھنا بہت ایمپورٹنٹ کوشن ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم ایکویشن اور فوٹو سنتیسز دیکھئے ایکویشن اور فوٹو سنتیسز حالانکہ دیکھنے میں تو بہت سمپل ہے جس میں چھے مولیکیول ہیں پانی کے یعنی کہ ایش ٹو و وارٹر کے اور چھے مولیکیول ہیں کاربن ڈائیوکسائیڈ کے جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو کلورو فیل کی مدد سے یہ ایک چھے کاربن والا کمپاؤنڈ بناتے ہیں ایک ایسا کاربن ایک سوری ایک ایسا کمپاؤنڈ جس میں چھے کاربن ہے جسے ہم کہتے ہیں گلوکوز جس کا کیمیکل فورمولا ہے سی سکس ایچ ٹویل او سکس یہاں تک تو آپ نے نورمل چیزیں سنا ہوگا تو اس پروسس میں جو اکسیجن نکلتی ہے وہ یہ ہے اب میرا کوششن آپ سے یہ ہے یا جو بہت ایمپورٹنٹ کوششن اکثر ایکزامز میں پوچھا جاتا ہے کہ دیکھئے وارٹر کے پاس بھی یہاں پر ایک اکسیجن ہے وارٹر مولیکیول کے پاس میں اس کے بعد کاربن ڈائیوکسائیڈ والے مولیکیول کے پاس بھی یہاں پر ایک اکسیجن ہے اب یہاں پر گلوکوز مولیکیول کے پاس بھی ایک اکسیجن ہے اور الگ سے بھی ایک اکسیجن باہر نکل رہی ہے تو سوال یہ ہے جو یہ والی اکسیجن ہے جو باہر نکل جائے گی جسے ہم لوگ سانس لینے میں استعمال کرتے ہیں پلانٹس باہر چھوڑ دیتے ہیں یہ والی اکسیجن کاربن ڈائیوکسائیڈ سے آئی ہے یا پھر وارٹر سے آئی ہے سوال یہاں سے پوچھا جاتا ہے یہ ہے کنسیپٹ تو اگر آپ کو اس کا انسر معلوم ہے تو کمنٹ میں جلدی سے لکھ کے بتا دیجئے اور اگر نہیں معلوم ہے تو لائٹ ریاکشن تک کوئی اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے وہاں اس کو بہت اچھے سے ایکسپلین کروں گا ایک بار ایکسپلین کروں گا ہمیشہ یاد رکھیں گے آپ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پیگمنٹس کے بارے میں تیکھیں پیگمنٹس کیا ہیں جو پیگمنٹ ہیں یہ ایسے کیمیکل کمپاؤنڈ ہیں جو کلر فل ہوتے ہیں کلر فل مطلب گرین ہو سکتے ہیں براؤن ہو سکتے ہیں ریڈ ہو سکتے ہیں اورنج ہو سکتے ہیں یلو ہو سکتے ہیں تو یہ کلر فل کیمیکل کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو کی کیا کرتے ہیں لائٹ کو ایبزورب کرتے ہیں ان کا مین فنکشن کیا ہے لائٹ کو absorb کرنا اپنے اندر سما لینا یا light کو پکڑ لینا کس چیز کے لیے photosynthesis کی پرکریا کے لیے پرکاش sensation کی پرکریا کے لیے تو pigments کیا ہو گئے ایسے chemical compounds ہیں جو کی light کو absorb کر لیتے ہیں الگ الگ wavelength کی light ہوتی ہے وہ الگ الگ pigments جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ wavelength کی light کو absorb کر لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر دو پرکار کے pigment ہوتے ہیں کسی بھی plant میں یا کسی بھی algae میں دو پرکار کے جو ہے pigments پائے جاتے ہیں سب سے پہلا ایک ہے necessary pigment اور دوسرا ہے accessory pigment necessary pigment صرف ایک ہوتا ہے اس کا صرف ایک example ہے جس کا نام ہے chlorophyll A chlorophyll A ہی صرف necessary pigment ہے اس کے علاوہ جتنے بھی pigment ہوں گے چاہے وہ chlorophyll B ہو chlorophyll C ہو chlorophyll D ہو chlorophyll E ہو xanthophyll ہو carotenoid ہو phicobilin ہو phicoyreithirin ہو یہ سب pigment کے نام ہیں chlorophyll A کے علاوہ جتنے pigment ہیں وہ سب کیسے pigment ہیں accessory pigment دیکھئے chlorophyll A جو ہے وہ لگ بگ سبھی wavelength کی light کو absorb کر لیتا ہے چھوڑ کے کس کو green light کو green light کو absorb نہیں کرے گا تو green light میں کیا نہیں ہوگی photosynthesis نہیں ہوگی green light میں یا سب سے کم ہوگی اس کے بعد یہ accessory pigment ہیں یہ ان lights کو بھی لگ بگ تھوڑا بہت absorb کر سکتے ہیں جسے chlorophyll absorb نہیں کرے گا تو ان کی wavelength کے اوپر تو زیادہ deep میں باتیں شلی جائیں گی ہمیں صرف ان کی نام جاننے تھے کہ necessary pigment chlorophyll A ہے تو question اگر آ جائے کہ ان options میں سے بتائیے کون سا necessary pigment ہے تو necessary pigment A کی chlorophyll A باقی سبھی accessory pigments ہوتے ہیں ان کا accessory pigments کا ایک function اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ accessory pigment جو ہے chlorophyll A کو protect کرتے ہیں بچاتے ہیں کیسے بچاتے ہیں جو sunlight ہوتی ہے اس میں harmful rays نکلتی ہیں جنہیں ultra violet rays کہتے ہیں بہت harmful ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں ان ultra violet rays سے chlorophyll A کو بچاتے ہیں کون accessory pigments اب بات آتی ہے site of photosynthesis مطلب یہ جو پرکاش sensation کی پرکریا ہے plants میں کس جگہ ہوتی ہے ایسا کون سا part ہے plants میں جہاں یہ photosynthesis ہو رہی ہے تو سب سے پہلے assume کر یہ میں ایک structure بنا رہا ہوں کس کا leaf کا مان لیجئے یہ ایک leaf ہے پتی اس leaf کا ایک آگے والا حصہ ہے اور ایک پیچھے والا حصہ ہے لیکن جب میں اس والے حصے کو جو leaf کا یہ والا حصہ ہے اس کو microscope میں دیکھوں گا تو وہ مجھے کچھ ایسا نظر آئے گا کیسا ایسا جہاں میں نے یہ structure آپ کو بنا کے دکھا رکھا ہے یعنی کہ ایک ادھر والا part ہے اور ایک ادھر والا part ہے تو جو اوپر ایک leaf کو کبھی بھی اپنے ہاتھ میں گورو سے اٹھا کر دیکھیں گے تو leaf کا جو اوپر والا part ہوتا ہے جسے کیا کہا جاتا ہے cuticle cuticle کہا جاتا ہے اس کے نیچے جو cell موجود ہوتے ہیں اس layer کو بولتے ہیں upper epidermis اور اس کے نیچے جو ایک layer ہوتی ہے اس طرح سے اگر آپ یہ نظر آ رہی ہوگی اس کو بولتے ہیں lower epidermis lower epidermis کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں کچھ چھدر موجود ہوتے ہیں بہت important چیز ہے یاد رکھنا اس میں چھدر موجود ہوتے ہیں ان چھدر کو چھوٹے چھوٹے پور ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہے stomata stomata کیا کرتے ہیں ان کے دوارہ plant جو ہیں gas کو exchange کرتے ہیں یہ oxygen اگر نکلے گی تو ان ہی stomata کے دوارہ نکلے گی اگر plant carbon dioxide لے گا تو ان ہی stomata کے دوارہ لے گا ان کی opening اور closing ان کا کھلنا اور بند ہونا depend کرتا ہے ایک special type کے cell ہوتے ہیں جو کی kidney کے جیسے نظر آتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں guard cells یہاں تک یہ بات ہو گئی اب بات آتی ہے cuticle upper epidermis اور lower epidermis اس کے بعد یہاں بیچ میں پتی کے اندر کی چیزیں ہیں یہاں پر کچھ cell ہیں انہیں جو cell بیچ میں موجود ہوتے ہیں یہ دکھ رہا ہو plant cell جس میں ایک بڑا س ویک کیول ہوگا اور چیزیں ہوں گی اور دوسرا component ہوگا جسے دوسرا organel ہوگا جسے ہم کس نام سے جانتے ہیں chloroplast کے نام سے جانتے ہیں تو یہ parent chimet cell ہے اور اس میں جو chloroplast ہے chloroplast اس chloroplast میں ہوتی ہے site of photos synthesis کیا ہے chloroplast chloroplast کا structure اگر آپ کو جان نا ہے تو cell والے ویڈیو کو دیکھ لیجئے اس میں اس کا structure میں نے آسانی سے بتا رکھا ہے تو chloroplast structure ہوگا ہم اس میں تھوڑا س ایک بار chloroplast structure میں آپ کو ڈراؤ کر دکھاؤ ہوں گا اور اس میں بتا ہوں کہ کیا چیز موجود ہوتی ہیں اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں light reaction کو چلیئے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں structure chloroplast کا chloroplast کا کچھ ایسا structure ہے جس میں double membrane ہوتی ہے باہر والی membrane کو outer membrane کہتے ہیں اور اندر والی membrane کو inner membrane کہتے ہیں short form میں لکھ دے رہا ہوں اور اس کے اندر کچھ چٹے بنے ہوتے جیسے کہ ایک روپے کے اوپر آپ بہت سارے سکھے رکھتے چلے جائیں اس طرح کے stack بولتے کسی چیز کا چٹہ لگانا ایک کے اوپر ایک رکھ اس type کے کچھ structure ہوتے ہیں جیسے یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے انہیں بولتے ہیں ہم کیا تھائی لکھ ایسی تھائی لکھ کی ممبرین جو ہوتی ہے اس ممبرین میں ہوتی ہے کیا photosynthesis اس ممبرین کے اندر کیا ہوگی photosynthesis ہوگی تو ایکچول میں یہ ہے سائٹ کس کی photosynthesis کی تھائی لکھ میمبرین یہ کلوروپلاس کا structure ہے کلوروپلاس میں اور بھی کافی چیز ہوتی ہیں اس کے پاس اپنا DNA ہو سکتا ہے اپنا ribosome ہو سکتا ہے granular structures ہو سکتے ہیں اور چلیے اب بات کرتے ہیں light reaction میں پڑھیں z scheme تو z scheme اسے کیوں کہتے ہیں z scheme اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ دیکھنے میں یہ انگلیش alphabet z کی طرح نظر آتی ہے شاید آپ کو یہاں بھی ایسے ہی دکھ رہی ہوگی اس لئے اس کو نام دیا گیا z scheme اس کا ایک اور نام ہے جو ہم اس کو کہتے ہیں photophosphorylation لمبا سانہ میں photophosphorylation تھوڑا scientific name type اس کا اس میں دو طرح کے photophosphorylation ہو سکتے ہیں ایک تو cyclic photophosphorylation دوسرا ہے non cyclic photophosphorylation آپ کو تھوڑی سی complicated لگ رہی ہوگی یہ شاید لیکن آپ کو اتنا آسان کر دوں گا میں اسے کہ آپ کو ایک بار میں سب سے پہلے دیکھیں z scheme یا photophosphorylation اس میں دو system موجود ہوتے ہیں system کا آپ چاہیں تو اس کو اپنے یاد رکھنے کے لیے ایسے اس کو دھیان میں رکھ سکتے ہیں دو department ہیں ایک department work کرتا ہے 680c nanometer کی light کے اوپر جس کی wavelength 680c nanometer light کی ایک department work کرتا ہے 700 nanometer wavelength کی light کے اوپر ایک department کو ہم نے نام دیا ہے photo system photo system کیوں کہہ رہے ہیں ہم کیونکہ وہ photosynthesis کر رہا ہے تو اس system کو نام دی دیا photo system photo system 2 work کرتا ہے 680c nanometer wavelength کی light کے اوپر اور photo system work one work کرتا ہے 700 nanometer wavelength کی light کے اوپر ان کے آگے میں کچھ components بنائے ہوئے ہیں یہ وہی ہے کیا accessory pigment accessory pigment ہے جو light absorb کر کے photo system میں آگے بھیجیں گے سورج سے ہر طرح کی light آئی 1000 nanometer کی بھی آئی 800 nanometer کی بھی آئی گی لیکن یہ accessory pigment جو ہے صرف 680 nanometer کی light کو ہی پک کریں گے اور photo system کے پاس بھیجیں گے یہاں accessory pigment ہے صرف 700 nanometer کی light کو پک کریں گے اور photo system 1 کے پاس بھیجیں گے تو ان کا main function یہ ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں for example یہ ہو گیا آپ sun سورج اوکے یہاں سے light آئی light اور یہ light جو تھی photo system second میں 680 nanometer wavelength کے اوپر والی جو light تھی وہ اس نے absorb کری اور اس photo system میں بھیجی جیسے ہی light اس کے اوپر پڑی یہاں پر ایک electron جو تھا وہ اپنی ground state سے نکلا اور آگے دول لگا دی آگے چلا گیا مطلب ki electron جو تھا اس light energy کی وجہ سے اس یہ اتنی energy تھی light کی کہ اس نے electron کو یہاں سے نکال دیا اور وہ اپنی ground state سے نکل کر unstable state میں چلا گیا جسے ہم کہتے ہیں excited state جیسے ہی electron آگے excited state میں گیا وہاں پر ایک chemical compound موجود تھا جس کا نام تھا phaophitin نام تھوڑے سے جیو لگ سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا تو phaophitin یہاں سے کوشن پوچھا جاتا ہے کہ primary electron acceptor کون ہوتا ہے z scheme میں تو کون سا ہوتا ہے phaophitin اس کے بعد یہ phaophitin سے electron پھر آگے چلا جائے گا اور دوسرا ایک molecule جس کا نام ہے plastokuin اون اس کے پاس جائے گا plastokuin یا quinone جو ہے secondary electron acceptor ہے اور cytokrome f ان کے short form میں نام لکھ رکھ ہے میں نے c4 cytokrome اور b6 cytokrome f جب ان کے پاس میں یہ electron آئے گا تو ان یہاں پر موجود ہوتے ہیں ایک adp اور ip inorganic phosphate جیسے ہی electron ان کو cross کرے گا یہ adp اور inorganic phosphate مل کے ایک energy currency بنائیں جسے ہم کہتے ہیں kia atp adenosine triphosphate یہاں سے ایک atp molecule بنے گا کس کے بیچ میں بنے گا cytokrome b6 اور cytokrome f کے بیچ میں بنے گا یہ electron پھر سے آگے transfer ہو جائے گا ایک دوسرے molecule کے پاس جس کا نام ہے plastocyanin plastocyanin کے بعد یہ molecule enter کر جائے گا photosystem one میں دیکھ یہ electron یہاں سے نکلا تھا یہاں گیا یہاں گیا plastocyanin on cytokrome b6 plato plastocyanin اور photosystem one واپس تو نہیں گیا وہاں پر تو اس طرح کی جو یہ cycle ہے basically cycle پوری نہیں ہوئی ادھوری رہ گئی تو ہم اس کو بولتے ہیں non cyclic photophosphorylation مطلب cycle پوری نہیں ہوئی تو non cyclic photophosphorylation یا پھر یہ شروع ہوتی ہے photosystem two سے اچھا اب یہ آدھی ہوگئی اب میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ یہاں پر اس کے پتاجی نے گودام لگا رکھا ہے کیا light پڑھ رہی اور یہ بار بار electron کو بھیج رہا ہے آگے بھیج رہا کہاں سے آرہ ہے electron کیا source electron کی آپ بھی اتنا common sense نہیں پوچھنا چاہیے تھا question کہ electron کہاں سے آرہا بار بار جو آگے چاہیے آرہا تو یہ کہاں سے آتا دیکھیں یہاں پر میں نے reaction لکھی ہوئی ہے h2o co2 یعنی پانی اور carbon ڈائیوکسائیڈ ملکے بنائیں گلو کوز جس کا فورمولا ہے c6 h12 o6 اور یہاں پر باہر نکلے گی oxygen جو ہے باہر نکل جائے جسے ہم سانس کے دوارہ اندر لیتے ہیں question یہ پوچھا تھا میں نے oxygen کہاں سے آتی ہے اور اب ایک question یہ ہے کہ electron رون کہاں سے آتا ہے تو سب سے important one of the most important topic اس میں جو یہ ہے چلی بات کرتے ہیں اس چیز کی اپنا main ان دونوں question کے answer کی h2o یہ ہے ہمارے پاس میں ایک پانی کا molecule water molecule تو لاکھوں کروڑے ہوں گے جب photosynthesis جسے ہوگی لیکن ہم بات کرتے ہیں صرف ایک کی جب ہم اس پانی کے molecule کو توڑیں گے break کریں گے تو ہمیں کچھ ایسا ملے گا دو تو ملیں گے ہمیں hydrogen okay proton جنہیں ہم کہتے ہیں دو تو proton ملیں گے اگر ہم اس کا break down کرتے ہیں تو plus ہمیں half oxygen ملے گا half کیوں ملے گا کیونکہ اس طرح سے ہوتا ہے water molecule کا structure کچھ آپ کا oxygen ہوتی ہے ایک طرف hydrogen اور ایک طرف hydrogen یہ اس کے ساتھ کبھی bond بنا رہا ہوتا ہے کبھی اس کے ساتھ bond بنا رہا ہوتا ہے تو اس طرح کا ہمیں oxygen ملے گا جتنے proton ہوتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہے کہ اتنے ہی electron بھی ہوتے ہیں بنا electron کے proton نہیں ہو سکتے جب تک دونوں کا برابر number ہوتا ہے تو تب ہی وہ exist کر پاتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا یہ میس اپ ہوگئی چیز لیکن یاد رکھے گا دو proton ہیں ہمارے پاس میں تو دو electron بھی ہوں گے تو جیسے ہی پانی کا molecule plant کے اندر جائے گا وہاں پر chlorophyll کی مدد سے اور sunlight کی مدد سے یہ مدد سے یہ پانی کا molecule water کا molecule جو تھا یہ break ہو جائے گا ایک دم ٹوٹ جائے گا اور ٹوٹ کے کتنے حصوں میں بنے گا دو proton بنیں گے جس سے generate ہوگا proton gradient آپ کیمی اسموٹک hypothesis میں اسے پڑھیں گے یا electron transport chain میں اس سے proton gradient generate ہوگا اور جو یہ electron ہے یہ enter کر جائے گا کس میں photo system میں اور جو بچا ہوا oxygen ہے اس کو plant by product کی طرح باہر نکال دے گا اور اس کا ہم استعمال کرتے ہیں سانس لینے میں i hope کہ آپ کو یہ دونوں questions سمجھ میں آگئے ہوں گے بہت آسانی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں کتنا complicated سی لگ رہی ہیں چیزیں لیکن بہت آسان ہیں میں نے آپ کو سب کچھ سمجھا دیا بات کرتے ہیں ہم photo system 1 کی جب light اس کے اوپر بھی light پڑے گی یہاں پر بھی light آئی ٹھیک ہے ایک electron تو یہاں سے آگیا تھا جیسے ہی light پڑے گی یہ electron پھر سے نکل کے بھاگے گا یہاں سے یہ electron پھر سے نکل کے بھاگے گا آگے کی طرف اور یہ electron جائے گا excited state میں تو یہاں پر موجود ہوتا ہے ایک electron acceptor جس کا نام ہے ferrodoxin ferrodoxin f d لکھا ہے میں نے یہاں پر ferrodoxin تو یہ ایک electron acceptor ہے اس کے آگے اگر یہاں پر ایک اور electron acceptor ہوتا ہے f r s ferrodoxin reducing substance اس کا نام ایکچول میں ابھی discover نہیں ہو پایا اس کے بارے میں زیادہ کچھ چیزیں معلوم نہیں ہیں لیکن اتنا پتہ ہے کہ یہ substance جو ہے ferrodoxin کو reduce کر دیتا ہے تو یہاں پر اگر یہ موجود ہوگا تو یہاں پر دو ڈین فردہ وہ ڈین 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 ڤین ڈین چلیے یہ بات ہو گئی اب بات کرتے ہیں کیا ہوگا اگر یہاں پر یہ موجود نہ ہوا تو اس کیس میں یہ الیکٹرون جو ہے سمپلی کہاں جائے گا واپس ٹرانسفر کر کے اس کے پاس چلا جائے گا میں نے یہاں سے ہی لائن ڈائریکٹ بنا دیا آپ کنفیوز مت ہونا اس کے پاس چلا جائے گا جیسے ہی اس کے پاس جائے گا سائٹوکروم بی سکس سائٹوکروم ایف کے پاس میں ترنت پھر سے ایٹی پی مولیکیول بنے گی اور یہ پھر سے ایدھر چلا آئے گا پھر سے ایسے آ جائے گا یہاں اس کیس میں کیا ہوا الیکٹرون جو تھا وہ واپس چلا گیا اس کے پاس پھر ایسے گھوم کے پھر واپس آ گیا اگر یہاں پر یہ موجود نہیں ہے تو اس پروسس کو بولتے ہیں سائیکلک فوٹو فوسپورائیلیشن تو آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا سائیکلک بھی نون سائیکلک بھی زیڈ اسکیم بھی water splitting بھی oxygen کون سی لیتے ہیں ہم جو plant سے نکلتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے electron کہاں سے آتا ہے فوٹو سسٹم کیسے work کرتے ہیں کون کون سی چیز ہے important question کیا ہے تو اگر ویڈیو پسند آ گیا ہو تو بھائی کرو دکشن آ کے طور پر like ضرور کر دینا چینل کو subscribe کر لینا اور دوستوں کو بھی share کر دینا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی next ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اور بہت important topics جیسے کی dark reactions کے بارے میں اور اس پورے general biology کے hand written notes بھی available ہیں اگر آپ purchase کرنا چاہتے ہیں تو description میں link مل جائے گا وہاں سے جا کر دیکھ لیجئے چلیے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دھنیواد موسیقی